انڈیا کے ساتھ ان کا کیا سٹانس ہے؟ یہ جو سوہیل ہے دو تین انٹرویوز میں میں نے سنا ہے اس کو کہتے ہوئے کہ ہم بات کریں گے یہ وہ اور اس وقت ہندوستان اچھا نہیں کر رہا ہے جو کیا ہے یہ وہ ہندوستان ایک دو بلین ڈالر پھر خرچنے کے آفر کے ساتھ آ جائیں گے ان کے پاس تو جب وہ آ جائیں گے کہ وہ کس حد تک ہندوستان کے ساتھ وہ کریں گے اس حد تک جو غنی کر رہا تھا معنی کہ ان کو آ کے اپنے جاسوسوں سے ہمارے خلاف اٹیک کرنے کے لیے لڑائی ہوگی آپ میرے سے لکھ کے لے لیں کہ امریکہ اور ہندوستان چین کو آگے بڑھنے بی آر آئی اور سی پیک سے نہیں آنے دیں گے اور بی آر آئی اور سی پیک افغانستان سینٹرل ایشن ریپبلکس اور پاکستان ضروری ہے تالیبانی افغانستان کی رازدھانی کابول میں پرویس کر چکے ہیں جیسا کی پاکستان چاہتا بھی تھا پر پھر بھی پاکستان کی میڈیا کا رونا جاری ہے اس کا کارن ہے کہ تالیبانیوں کو کبھی بھی بھارت پیسہ دے کر خرید سکتا ہے اور دوسرا امریکہ اور بھارت آپس میں ملے ہوں ہیں اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان اور پاکستان میں سانتی ہو تاکہ چین کی بی آر آئی اور سی پیک پریوجنا جو افغانستان اور پاکستان سے جاتی ہے کبھی پورا ہو پاکستان کے اسی در کو بیان کرتی آج کی پرچرچہ آئیے آگے سنیں تھیری ایکزسٹ کرتی ہے کہ امریکہ کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کتے میں پیس ہو اور سٹیبلیٹی آئے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے پھر چائنا بھی پروگرس مزید کرتا ہے اور ظاہرہ سی پیک کا بھی معاملہ ہے جو ان کو اوورال یہ جو ریجن ہے سارا وہ ترقی کرتا نظر آئے گا تو وہ یہ نہیں چاہیں گے تو یوں تنک کہ اس کے لیے امریکہ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہے گا اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چلے گا نہیں یہ جو باتچیت ہو رہی ہے اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادھر اور ادھر سے اس لیے کہ یہ بیٹھا ہے وہ بیٹھے آئے بڑے مچور ہو گئے ہیں تالیبان اور اب سب چیز ہنکی ڈوری ہو جائے گا اس لیے انہوں نے بڑا سیکھا ہے کچھ ایسی چیز نہیں ہوگا لڑائی ہوگی آپ میرے سے لکھ کے لے لیں کہ امریکہ اور ہندوستان پاکستان چین کو آگے بڑھنے بی آر آئے اور سی پیک سے نہیں آنے دیں گے اور بی آر آئے اور سی پیک افغانستان سینٹرل ایشن ریپبلکس اور پاکستان ضروری ہے پاکستان کے لیے آنے والے دن مشکل ہیں ان ٹرمز آف کہ ہمیں مزید کوئی پناہ گزینوں کی میزبانی بھی کرنی پڑ سکتی ہے خدا نخواستہ جو اگر وہاں پہ کوئی سیچویشن خراب ہوتی ہے امن و امان کی تو یہاں پہ بھی اس کے سرات ہمیں نظر آئیں گے what are the challenges اور پاکستان کی strategy کیا ہونی چاہیے پاکستان کے challenges تو بڑھ رہے ہیں ایک طرف امریکہ ہے جسی مخالفت کیونکہ super power ہے اسی مخالفت ہر کام صاحب اتنی آسان کام نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ امریکنز نقاب بنانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے جس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان میں دشتگردی اور خون خرابے کا خطرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہی وہ چیز ہے جسے پاکستان نے بچنا ہے اور یہی وہ چیز ہے جسے طالبان نے بھی بچنا ہے کیونکہ اگر اخوانستان unstable ہوتا ہے اور اس کی stability بڑھے گی کم نہیں ہوگی پھر طالبان بھی کنٹول نہیں کر سکیں گے اور کوئی اور طاقت بھی نہیں آئے گی اور یہ unstable region بن جائے گا خرابہ ہوتا رہے گا یہ طالبان کے لئے بہت اقسام دے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ situation ہمیں خدا نخواستہ فیس کرنی پڑ سکتی آنے والے دنوں میں لیکن جلسہ میں ہمارا ٹائم تھوڑا سرگیا میں چاہ رہی ہوں ہلالی صاحب اس پر کومنٹ کر دیں ہلالی صاحب پاکستان کی strategy کیا ہونی چاہیے ہماری strategy یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں پہلے یہ جو افغان government جو بنے گا طالبان کا ہمیں پہلے ان سے پتا کرنا ہے اور اپنی assessment کرنا ہے کہ یہ TTP کے ساتھ ان کی کیا دوستی ہوگی دوستی ہوگی کہ نہیں اور اگر دوستی ہوگی کیا اس حد تک ہوگی کہ وہ کریں جو انڈیا ان کو کروا رہا تھا دوسری بات ہے انڈیا کے ساتھ ان کا کیا stance ہے یہ جو سوہیل ہے دو تین انٹرویوز میں میں نے سنا ہے اس کو کہتے ہوئے کہ ہم بات کریں گے یہ وہ اور اس وقت انڈوستان اچھا نہیں کر رہا ہے جو کیا ہے یہ وہ انڈوستان ایک دو بلین ڈالر پھر خرچنے کے offer کے ساتھ آ جائیں گے ان کے پاس تو جب وہ آ جائیں گے کہ وہ کس حد تک ہندوستان کے ساتھ وہ کریں گے اس حد تک جو غنی کر رہا تھا معنی کہ ان کو آ کے اپنے جاسوسوں سے ہمارے قلاف attack کرنے کے لیے ہمیں ان کو بتانا ہے سیدھی بات ہے ہم تین چیز چاہتے ہیں stable border TTP کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہندوستان کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ اور اگر وہ رشتہ ویسا ہی ہو جو ان کے ساتھ ہے تو پھر تم ہماری دشمنی ہماری دوستی نہیں تم ہماری دشمنی کے لیے تیار رہ جاؤ کہ امریکہ کسی نئی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسی مہم جوئی میں جائے گا کبھی دوبارہ کوئی جنگ شروع کرے گا جس کا حال ہوئی مختلف جنگوں کے بعد دیکھیں امریکہ جو ہے نا وہ طاقت کے نشے میں جب ہوتا ہے نا کوئی تو وہ کچھ بھی کر سکتا تو اگر تو طاقت کے نشے میں امریکہ نے پھر یہ کوشش کی چائنا اور روس اکٹھے ہیں اور انڈیا اور امریکہ اکٹھے ہیں اور یہ یہ ایریا کروشل ایریا ہے اور اس ایریا کو وہ سٹیبلیٹی نہیں چاہتے اور یہ سب بہانے ہیں ریکنیشن اور جب امریکہ کا دال نہیں گلے گا ادھر وہ سینکشن کریں گے طالبان کو لکھتے لے لو تو وہ اب بھی اس خطے کو جسے مخوانستان اور پاکستان کہتے ہیں اس کو سٹیبل دیکھنا امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے وہ اپنی حد تل مقدوم کوشش یہ کرے گا کہ مخوانستان سٹل نہ ہو اور اس کے ساتھ پاکستان میں بھی بدامنی پھیلے یہ وہ خوف ہے اور یہ ڈر ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت اور جو خطے کے دوسرے موالک ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ کوشش کرنے چاہیے تاکہ خونریزی سے بچیں کیونکہ خونریزی اگر خدا نخواستہ ہو گئی تو یہ تعلیبان کی شکست ہو گئی افغانستان میں اب تک جو بھی چوری ہوئی سرکار رہی ہے بھارت کا اس سے ہمیشہ سے اچھے سبند رہے ہیں کبھل ملہ عمر کی سرکار کو چھوڑ کر جو چار سال تک کے لیے تھی اور بھارت کا اس کے ساتھ بہت اچھا سبند نہیں تھا بھارت نے اسی کان افغانستان کے بھن بھن پریوجناوں میں بہت باترہ میں خرچہ کیا ہے دھن لگایا ہے امریکہ 20 سال سے افغانستان میں تھا تب تک کوئی دوسرا دیش بھارت کو چھوڑ کر افغانستان کے معاملے میں سیدھے دکھل نہیں دیتا تھا اب امریکہ اپنی فوجوں کو واپس بلالیا ہے لہٰہ جہا سبھی دیش جس میں چین روس ایران ترکی پاکستان افغانستان آدھی سامل ہیں اپنی اپنی بھومی کا افغانستان کیوں ضروری ہے اس کے لیے ہم تین بندوں پر آپ لوگوں کا دھیان آکرشت کرنا چاہیں گے پہلا ساملی درست کون سے افغانستان بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی پورا طرف کی سیما بھارت سے سٹی ہے اور پاکستان کی پچھم طرف کی سیما جو بہت لمبی سیما ہے بھارت کی طرح وہ افغانستان سے سٹی ہے چونکہ بھارت افغانستان میں موجود رہتا ہے اس لیے پاکستان پر ادھر سے بھی دباؤ بنا رہتا ہے کہ کبھی بھی ادھر سے بھی پاکستان پر آکرمن ہو سکتا ہے اس کن پاکستان اپنی کل 5 لاک فوجوں میں سے 2 لاک فوج افغانستان کے باؤڈر پر لگاتا ہے اگر پاکستان کو یہ نشت تہ ہو جائے کہ افغانستان کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا تو وہ پوری اپنی طاقت جمہو کاسمیر کے باؤڈر پر لگا دے جو بھارت کے لیے ایک تھوڑا مشکل کا کام ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان سے نپٹ نہ ہو بھویس میں تو دوسرا افغانستان سنٹرل ایسیا کا پویش دوار مانا جاتا ہے یعنی افغانستان ہمارے لیے بیعپارک درشنی کو کون سے بھی بہت مہت پون ہے کیونکہ اگر پاکستان کے راستے بھارت سنٹرل ایسیا کے دیسوں میں جانا چاہے یا پھر پاکستان راستہ نہ دے تو ایران ہو کر سنٹرل ایسیا کے دیسوں میں جانا چاہے تو افغانستان بیچ میں آتا ہی آتا ہے اس لیے افغانستان میں پرزنس ہونے سے بھارت کو سنٹرل ایسیا کے دیسوں میں جانے میں سہولیت ہوگی اب لوگوں کو پتا تیسرا جو بڑا کارن ہے کہ افغانستان کے بھی اور بھارت کے بیچ میں گلگلت بلکت سنٹرل والا علاقہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گلگلت بلکت سنٹرل بھارت کے جمع کاسمیر کا علاقہ ہے جو ابھی پاکستان کے عوید کبجے میں ہے تو پاکستان اگر چاہے جو تالیبانی جنگ جو ہیں جہادی ہیں ان کو اس گلگلت بلکت 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 بھارت کے جمع کاسمیر چھتر میں پرویس کرا سکتا ہے اور پاکستان نردوس بھی بنا رہے گا کہ جو بھی پکڑے جاتے ہیں بھارت میں تو کہ وہ ہمارے دیش کے نہیں ہے اور دوسرا تالیبانیوں میں بھی کئی دیش سے جنگ جو بلائے گئے ہیں جہادی بلائے گئے ہیں تو تالیبانی بھی ہاتھ جھاڑ سکتے ہیں کہ ان کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں تو بھارت کے لیے اس حساب سے بھی ایک سمجھا بن سکتی ہے اور افغانی چین سے بھی سکتی چین آئے دن ارتی اچار کرتا ہے اور چین کے ارتی اچار کے خلاف اگر مسلم ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور ان کو سمرتھن مل رہا ہے ETIM سے اور اوہ ETIM جو سنگھٹن ہے وہ افغانی میں ہی اپنا بیس بنائے ہوئے ہے تو بھارت اگر اگر ان کی مدد دینا شروع کرے تو پھر چین کے لیے بھی ایک سمسیہ بن سکتی ہے کیونکہ آئے دن چین جو ہے بھارت کے ارون چل پردیش نگالنڈ میں بھی اس پرکار کی حرکتے کرتا رہتا ہے تو اس کو counter بائلنس کرنے کے لیے بھارت اگر افغانیستان میں رہے تو چین کے اوگیر پرانت میں ایسی حرکتے پلٹوار کے روپ میں کرا سکتا ہے اس لیے بھارت کے لیے افغانیستان میں رہنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے امریکہ کو بھی اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ امریکہ اگر افغانیستان میں رہا تو وہاں سے چین روس ایران پاکیتان سب پر نظر رکھ سکتا ہے تو امریکہ کے لیے جتنا رہنا جروری ہے اتنا بھارت کے